ایک ہے کریڑا تنتí تو کہ اس پیچھلی جاویہ ‹ٹوٹوریل میں ہم نے کنشرکٹر کے بارے میں پڑھ لیا تھا體び کنشرکٹر آپ ہے کیسے کام کرتا اور اپنے کام کرد Анڈ عائوہ اس کو ڈبدو owning کر سکتے ہو تو حق appeal میں بلى خاصل یہ ہمانے پیچھلی جاوہوجنڈول کے بارے میں اچھ Kanhas رئی لیا تھا فعود مدیشہ رام کردائی ہم پشرائے جاوہا کے ٹٹوریل میں ہم دیکھ لیا تھا آج میں بات کرنے والا ہوں نیسٹ ہی کہون گا ہے کیا چیز میں نے آپ کو آپس پروگرامنگ میں بتایا تھا کہ انہیری ٹینس بھی کوئی چیز ہے اور وہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں گائز میں آج بات کروں گا اور ہم انہیریٹ کر کے بھی دیکھیں کسی کلاس کو دوسری کلاس کے ساتھ تو چلی سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں ایک فٹا فٹ سے یہاں پر اپنی فائل بنا لیتا ہوں جاوا کی دی اور یہاں پر اپنا ٹوٹوریل لنبر ہے گائز 25 انہیری ٹینس لکھ دیتا ہوں اور یہاں میں ڈوٹ جاوا لکھا ہوں اور انٹر کرتے ہی گائز ہم آ چکے اپنی اس فائل کے اندر اور اس کے اندر میں فٹا فٹ سے بناتا ہوں یہاں پر میں یہاں پر میں آپ کو سکھا ہوں گا انہیری ٹینس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو چلیے گائز پہلے ایک بار نوٹس پر نظر مار لیتے ہیں انہیری پریزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں ایک بار کی انہیری ٹینس ہے کیا چیز تو یہاں پر گائز دیکھیں ہم یہاں پر دیکھیں آج کرنے والے ہیں انہیری ٹینس اور گائز اس چپٹر کے اندر ہمارے آتے ہیں انہیری ٹینس کے ساتھ ساتھ کنشکٹر انہیری ٹینس دس اور سوپر کیورڈ کے بارے میں ہم جانیں گے اور دیکھیں گے میتھرڈ آور رائیڈنگ کیا چیز ہے اپنے میتھر آور لوڈنگ پڑی ہوگی لیکن آور رائیڈنگ اور آور لوڈنگ الگ الگ چیزیں ہیں اگر آپ کو آور لوڈنگ آتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں آتی تو گائز آپ ہماری میتھر آور لوڈنگ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں آور رائیڈنگ ایک الگ چیز ہے جو کی انہیری ٹینس کے اندر آتا ہے وہ ہم دیکھیں گے آنے والے ٹیٹوریلز کے اندر آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے انہیری ٹینس کے بارے میں تو چلیے گائی دیکھتے ہیں انہیری ٹینس کیا چیز ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو انہیری ٹینس کے بارے میں بہت اچھے بتا رکھا ہے کہ this concept allow us to inherit or acquire the properties of an existing class مطلب کی parent class into a newly created class called child class it is known as inheritance it provides code reusability تو اس کا مطلب آپ یہاں پر سمجھی گئے ہوگے کہ یہ جو inheritance چیز ہے یہ ہم کو ایک سویدہ پروائیڈ کرتی ہے کیا سویدہ کی ہم کسی ایک کلاس کے property کو بینا copy paste کرے code کو دوسری class کے اندر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ایک class کی properties ہم دوسری class کے اندر ڈال سکتے ہیں وہ بھی بینا code کو copy paste کیے ہوئے اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں guys in inheritance مطلب جیسے آپ کو پتا ہوگا کی جیسے آپ کی آنکھ ہے آپ کا color skin color آپ کے بال آپ کے father سے grandfather سے آپ کی family سے کسی نہ کسی سے ملتے ہوں گے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے تو یہ guys in inheritance کا ہی example ہے کہ آپ کے جو father کے characters تھے ان کے کچھ characters آپ کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ کے جو characters ہوں گے وہ آپ کی آنے والی جرنیشن میں بھی کچھ نہ کچھ characters جو properties ہیں وہ آنے والی جرنیشن میں بھی جائیں گی ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہماری java اور programming language میں بھی inheritance ویسے ہی کام کرتی ہے تو بس اس میں کیا ہے اس میں ہم کو classes سے property دوسری class میں inherit کرنی پڑتی ہے تو جس class کی property inherit ہوئی ہے اس کو تو کہیں گے parent class یا پھر super class یا پھر base class ٹھیک ہے اور جس class کے اندر ہوئی ہے جو نئی class بنی ہے پورانی class کی ساری property لے کر اس کو کہیں گے guys ہم سب class derived class اور child class تو یہ آپ اس کو بول سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کا ایک اور مطلب آپ دیکھ سکتے ہو تو جو میں نے بزایا the act of deriving new things from existing things جو چیزیں ہے نہ بھی انہی سے نئی چیزیں بناو اسی چیز کو دوبارہ مت بناو تو اس کا concept guys reinventing the wheel کو بھی follow کرتا ہے اب reinventing the wheel کیا چیز ہے reinventing the wheel کا مطلب ہے پورانے ٹائم پہ کسی نے پہیاں بنایا ہوگا ہے جب starting میں wheel تو wheel سے آگے کے جو scientist ہیں انہوں نے cycle بنائی cycle سے motorcycle اور پھر گاڑیاں یہ بنی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی ہم wheel کو بھی دوبارہ بنانے نہیں wheel ہمارا بن گیا ہے اب اس wheel سے ہم modify کریں گے ٹھیک ہے جیسے phone تھا اب phone کو ہم نے smartphone میں convert کر آیا تو ایسا تو نہیں ہم نے بالکل شروع سے phone بنایا نہیں ہم نے جو چیز بنی ہوئی ہے انہی کا use کر کے انہی سے ایک نئی چیز نکال لی ہے تو یہ سب examples آپ کو دیکھ ساتے ہو تو ایک نوٹ ہے آپ کے لیے یہاں پر کی جاوہا doesn't support multiple inheritance جاوہا جو ہے گائز multiple inheritance support نہیں کرتا ہے classes کے لیے classes کے لیے جاوہا multiple inheritance support نہیں کرتا ہے ابھی multiple inheritance کیا ہوتا ہے گائز multiple inheritance کا مطلب ہے آپ نے دو class بنائی الگ الگ اور ان دونوں کو inherit کر دیا ایک نئی class میں تو وہ جاوہا support نہیں کرتا ہے two or more class can not be super class for a subclass subclass مطلب کی child class super class مطلب کی parent class دو parent classes نہیں ہو سکتی ایک class کی ٹھیک ہے ہاں اس میں آپ multi level inheritance کا use کر سکتے ہو multi level کا مطلب ہے کہ ایک class ہے اس کو آپ نے ایک دوسری class میں inherit کرا مانو ایک a نام کی class ہے اس کو آپ نے b نام کی class میں inherit کر دیا اور b نام کی class کو آپ نے c نام کی class میں inherit کر دیا یہ چیزیں allowed ہیں پر ایسی چیزیں allowed نہیں ہے کہ ایک class a ہے اور ایک class b ہے اور آپ ان دونوں کو inherit کر رہے ہو ایک class c میں directly تو یہ multiple inheritance allowed نہیں ہے ایک چیز ہے جہاں گائز جہاں پر آپ کی جو multiple inheritance ہے وہ allowed ہے جاوہا کے اندر اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے اس topic کا نام ویسے ہے interfaces اس پر جب ہم آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا اس پر کیسے multiple inheritance allowed ہے اور کیوں allowed ہے تو گائز ویسے جاوہا میں کیوں allowed نہیں ہے یہ بھی ایک question ہے کہ multiple inheritance کیوں allowed نہیں ہے تو گائز ویسے تو جیسے c++ ہے اس کے اندر multiple inheritance allowed ہے ہماری جو python ہے اس کے اندر بھی multiple inheritance allowed ہے تو جاوہا کے اندر کیوں نہیں ہے پہلی بات تو یہ جاوہ کے اندر اس لیے نہیں ہے multiple inheritance allowed کیونکہ جب آپ multiple inheritance کرتے ہونا multiple کا مطلب ایک a نام کی class ہے اس کے اندر ایک function ہے fun نام کا جو کی print کرتا ہے hello ٹھیک ہے اور ایک b نام کی class ہے اس کے اندر بھی ایک fun نام کا function ہے same name کا same argument وہ بھی نہیں لے رہا ہے same return type ہے ٹھیک ہے تو same function ہے اور وہ print کرتا ہے high تو جب آپ ان دونوں class کو کسی ایک class میں inherit کروگے تو وہاں پر کونسا function run ہوگا کھر یہ sol ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز sol نہیں ہو سکتی جیسے python ہے وہ ہماری multiple inheritance support کرتی ہے تو اس کے اندر اس کا solution بھی available ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ python میں آپ کیسے اس کو sol کریں گے تو آپ ہماری python کی پوری playlist ہے وہاں پر جا کر آپ پوری python کو بلکل basic سے لے بلکل advance level تک سیکھ سکتے ہو تو اسی لیے جو یہی ایک reason ہے multiple inheritance support نہیں ہے جاوہ کے اندر لیکن جاوہ نے اس کا ایک اور طریقہ نکالا multiple inheritance support کرنے کے لیے جاوہ نے interfaces کو use کیا interfaces کیا چیز ہے وہ ہمارے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے آپ inheritance کی ہی بات کرتے چلیے آتے ہیں اپنے topic پر یہاں پر اور دیکھتے ہیں inheritance کا یہ میں میں نے آپ کو دکھائی دیا تھا کی کیسے آپ inherit کر سکتے ہو جیسے person class ہے مان لو اس person کے اندر کچھ method ہے ایک greet کرنے کا high تو وہ اگر آپ employee class بناو گے person سے تو یہ جو employee ہے اس کے اندر automatically وہ ویڈیوہ method آ جائے گا ھائے والا ٹھیک ہے اور اگر customer ایک بنائی تو اس کے اندر بھی وہ method آ جائے گا اور اگر employee کے اندر آپ نے ایک اور method بنا لیا buy نام کا تو وہ buy نام کا method employee کے اندر تو ہے لیکن person کے اندر وہ نہیں ہے تو اب اگر آپ employee کا object بناو گے تو تو آپ اس buy کے method کو اور high کے method کو دونوں کو use کر سکتے ہو اور اگر person کا بناو گے تو صرف high کے method کو use کر سکتے ہو buy کے کو نہیں کر سکتے ہو تو employee class سے ہم نے دو class اور بنا لی ایک manager اور ایک developer تو ان دونوں کے اندر high اور buy دونوں method آ چکے ہیں manager کا object بنا کے بھی ہم high اور buy method کو use کر سکتے ہو developer کا بھی اور ان کے اندر ہم extra method بھی جوڑ سکتے ہیں تو یہ ہے guys inheritance کسی ایک class کی property دوسری classes کو دے دینا وہ بھی پینا پورا آپ کو code لکھے تو اس کا guys یہاں پر میں نے ایک syntax دے رکھا ہے جیسے کی ایک public class ہم نے بنائی ہے employee ایک employee نام کی class ہے جو کی extends کرتی ہے کس کو person کو یہاں پر دیکھو ایک employee نام کی class ہے جو کی extend کرتی ہے کس کو person کو یہاں پر inherit کے لیے guys یہاں پر extends keyword کا use کیا گیا یہاں پر extends keyword کا use کیا گیا اس بات کو دھیان رکھنا اگر آپ کو employee class کو child class بنانا ہے person class کی تو یہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گا extend person class کے نام کے سامنے extends person آپ کو یہاں پر لکھنا پڑے گا تب ہی وہ person کی properties automatically اس کے اندر ساری آ جائیں گی تو چلیے guys ایک بار دیکھتے ہیں کی کیسے ہم اس inheritance والے چیز کو ہم reality میں code میں کیسے لاغو کریں تو چلیے guys ایک بار بنا کے دیکھتے ہیں ہم یہی program جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تو یہاں پر guys ہم code پر آ چکے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں ایک class بناتا ہوں یہاں پر class اور جس کا نام میں رکھتا ہوں person ٹھیک ہے میں نے ایک person نام کی یہاں پر class بنا لی ہے جس کے اندر میں ایک method دوں گا جو کی ایک public method ہوگا public اور اس method کا نام ہوگا hello ٹھیک ہے تو یہ hello method کیا کرے گا south لکھ کے میں اس کے اندر ڈال دوں گا hello تو guys یہاں پر میں نے ایک person نام کی class بنائی جس کے اندر میں نے ایک hello نام کا method ڈال دیا یہاں پر دیکھو red line آ رہی ہے کیونکہ میں نے یہاں پر return type اس کا نئی لکھا جو کی لکھنا جروری تھا تو میں نے یہ class بنا لی ہے اب میں اس class کے object بنا سکتا ہوں دیکھو اگر میں آپ کو دیکھا ہوں یہاں پر بنا کے اگر میں لکھوں یہاں پر person اور یہاں پر میں لکھوں obj equal to new new کے بعد میں اگر person لکھتا ہوں تو یہاں پر ہمارا جو obj ہے ہم اس کو use کر سکتے ہیں جیسے کی ہمارا جو hello function ہے اس کو run کر کے جیسے میں hello function کو یہاں پر run کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارا hello linker آ جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں میں ایک اور class بناوں گا employee یا پھر customer کسی بھی نام کی آپ بنا سکتا ہوں جیسے کی class میں نے یہاں پر بنائی class اور یہاں پر میں employee لے لیتا ہوں اور employee رکھنے کے بعد میں آپ پر curly brackets لگاؤں گا اور یہاں پر میں لکھ دوں گا ایک public method بناوں گا اور void جس کا نام میں high رکھوں گا اس method کا نام میں نے کیا رکھا ہے high اور اس کی image details جو ہیں وہ میں دوں گا یہاں پر south میں یہ کیا کرے ہائے کو print کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہائے کو print کر دے گا اور جیسے ہی میں اب اگر employee کا object بناوں گا تو میں اس ہائے کو use کر سکتا ہوں اور اس کو میں obj1 کے نام سے اگر رکھوں equal to میں new کر کے اور یہاں پر employee رکھوں اور یہاں پر میں کیا کروں گا اب یہاں پر میں obj1.hi والا method use کر سکتا ہوں پر کیا میں اس کا method use کر سکتا ہوں یہ hello والا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ابھی دونوں الگ الگ class ہیں ٹھیک ہے تو میں ابھی کیا کروں گا اس person class کو اس کی parent class بناوں گا اور employee کو child class بناوں گا تو وہ کیسے کروں گا میں نے آپ کو بجائے یہاں پر ہم لگائیں گے extends keyword اور اس کے بعد class کا نام جس class سے ہم کو inherit کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو گائز اب آپ کو ایک چیز بتاؤں اب میں اس employee کے object سے اس hello والے function کو بھی call کر سکتا ہوں وہ کیسے دیکھو میں یہاں پر دکھاتا ہوں hello جیسے میں یہاں پر obj1 کرتا ہوں اور میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھو ہمارا جو ہے hello hello آ گیا ہے تو میں اس کو یہاں سے بند کرتا ہوں ایک بار تو یہاں پر ہمارا hello آ گیا تو وہ کیسے آیا وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھو یہاں پر گائز یہاں پر میں نے hello کو call کر آیا لیکن اس کے اندر تو hello ہے ہی نہیں جو میں نے آپ کو کہا یہ جو class ہے یہ اس کے اندر inherit ہو گئی ہے اس کے اندر جتنی properties تھی جتنے اس کے variables تھے جتنے اس کے functions تھے جو default تھے protected تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ چکے ہیں لیکن جو چیز private ہوگی وہ نہیں نہیں آ پائے گی اگر میں اس کو یہاں پر private کرتا ہوں اگر میں آپ اس کو private کر دوں تو یہاں پر یہ hello function اس کے اندر inherit نہیں ہوا ہے تو inherit private چیزیں inherit یہاں پر آپ نہیں کر سکتے ہو protected دیکھو guys protected جو ہماری inherit ہو رہی ہیں میں نے آپ کو دکھائی دیا live example اور public اور default کا تو آپ کو پتائیے کہ وہ تو inherit ہوں گے ہی ہوں گے تو اس کے بعد guys ہم نے یہاں پر دیکھو hello world کو کر لیا اب میں مان لو ایک variable بناتا ہوں یہاں پر inter a نام سے جس کی value میں seven دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو کیا میں اس employee class کے object سے کیا میں a کو access کر سکتا ہوں یا paper comment میں بتاؤ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کر کے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پر کرتا ہوں comment out اور یہاں پر enter کر کے میں یہاں پر کیا کرتا ہوں obj1 سے میں کیا کروں گا یہاں پر access کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کو a کو ٹھیک ہے اور اس کو میں کیا کروں گا اس کو میں south کروں گا ٹھیک ہے تو آپ بتاؤ کیا میں اس کو access کر سکتا ہوں کیا answer آئے گا ہاں نہ یہاں میں آپ کومنٹ لکھنا اور ٹائم سٹیمپ کے ساتھ لگو کہ تو اور اچھا رہے گا تو گائز یہاں پر ہاں یا نہ کومنٹ کرو اور دیکھتے ہیں رن کر کے آپ کو کیا لگتا ہے ہوگا یا نہیں تو چلیے گائز اب پتہ چل جائے گا تو یہاں پر جو ہمارا جو انسر ہے وہ آ گیا ہے سیون ٹھیک ہے تو گائز یہاں پر سیون انسر ہمارا آ چکا ہے تو اس سے آپ سمجھ رہے ہوگی ہم اس کے ویریبلز جو پبلک ہو ہو پرائیویٹ ہو پروٹیکٹڈ ہو جو پبلک ہو پروٹیکٹڈ ہو اور ڈیفولٹ ہو ان کو تو ایکسس کر سکتے ہیں لیکن ہم پرائیویٹ ویریبلز کو ایکسس نہیں کر سکتے ہیں اگر میں اس کو پرائیویٹ کر دوں تو یہاں پر ایرر آ جائے گا یہ ریڈ لائن شو گئی کہ this person.a is not visible تو یہاں پر اگر آپ کو نہیں یقین ہو رہا تو میں رن کر کے بھی دکھا دوں گا آپ کو یہاں پر کام یہاں پر ہو چکا ہے تو اب گائز میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پر میں اس کو پرائیویٹ سے ہٹا کے میں اس کو بھی کومنٹ آٹ کرتا ہوں اور میں اس کو ایک باری کے لیے انکومنٹ کرتا ہوں اور آپ کو ایک object.high والا اگر میں چلا ہوں یہاں پر تو آپ کو کیا لگتا چلے گا یہ high کس کا method ہے یہ high تو جو employee کا ہے اس کا method ہے نا person کا تو نہیں ہے لیکن میں ایک person کا object بنا کے اس high والے method کو run کر رہا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا گائز یہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ ایسا بلکل بھی نہیں کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف hello method ہے اور یہ data member ہے integer a جس کی value ہے 7 تو یہاں پر میں صرف اور صرف ان دونوں کو یہ access کر سکتا ہوں اور اس employee class کے اندر میں اس کی چیزیں ساتھ میں اور ایکسٹرہ اگر چیزیں میں ڈالا چاہوں وہ ان سب کو access کر سکتا ہوں تو یہاں پر میں لگ دیتا ہوں this is not valid یہاں پر میں لگ دیا this is not valid تو گائز آپ ایسے بھی کر سکتا ہوں اب آپ ایک اور class بناو جیسے کہ یہاں پر ایک اور میں اگر class بنا دوں اور جس کا نام میں رکھوں یہاں پر کچھ بھی رکھ دیتا ہوں گائز میں آپ پر manager ہی رکھ دیتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو presentation میں بتایا تھا تو میں یہاں پر ایک class بناتا ہوں manager جس کے اندر میں ایک public function بناتا ہوں اور جو کہ میں void رکھتا ہوں اور جس کا نام میں رکھتا ہوں یہاں پر greet greet مطلب یہ کیا کرے گا good morning کرے گا ہم کو greet میں میں good morning ڈال لیتا ہوں یہاں پر shout اور یہاں پر میں ڈال لیتا ہوں good morning یہاں پر میں نے good morning لے دیا ہے تو یہ جو greet function ہے یہ جب ہی کام کرے گا جب میں manager کو چلا ہوں گا لیکن ہم میں کیا کرنے والا ہوں اس manager کو extend کر دوں گا کسے employee سے اس manager کو extend کر دوں گا کسے employee سے اور اگر میں یہاں پر manager کا object بنا ہوں ایک second میں اس کو تھوڑا سا الگ کر دوں یہاں پر تو ہو رہی ہے اس کی بات اور نیچے ہو رہی ہے اس کی بات تھوڑا سا الگ کر دوں میں اس کو یہاں پر میں اگر بنا ہوں کس کا manager کا object ٹھیک ہے میں نے جر کا object بنا ہوں obj 3 یا پھر 2 کے نام سے اور equal میں میں رکھوں new manager ٹھیک ہے یہاں پر میں نے manager کا object یہاں پر بنا لیا ہے اب دیکھو guys یہاں پر میں obj 2 کے ساتھ ایک تو اس کا high بھی لگا سکتا ہوں greet method کو بھی call کر سکتا ہوں تو دیکھو guys اس manager نے اس کی properties بھی لے لی اور اس کی properties بھی لے لی یہاں پر guys اگر میں ساوٹ کروں obj 2.a کو اگر میں یہاں پر ساوٹ کرتا ہوں تو guys یہاں پر دیکھو میرے پاس سارے انسر آ جائیں گے یہاں پر مطلب hi کا بھی hello کا بھی دیکھو hi کا hi hello کا hello greet کا good morning اور a کی 7 value تو اس manager نے ان دونوں کی properties کو hire کر لیا تو یہ ہے guys multi level inheritance جو ہماری manager class ہے اس پر multi level inheritance ہو رہی ہے مطلب کی پہلے اس کی properties employee کے اندر گئی اور پھر employee کی properties اس کے اندر آ گئی ٹھیک ہے تو یہ guys جو ہے supportive ہے لیکن multiple inheritance support نہیں multiple کا مطلب ہے یہاں پر میں کومبہ لگاؤں اور یہاں پر میں پرشن دے دوں یہ support نہیں ہے اس کے اندر بلکل بھی ٹھیک ہے اگر میں مان لو اگر میں اس کو extend سے ہٹا دوں کہ بھئی اس manager class میں extend ہو جائے employee بھی اور person بھی تو یہ support ہماری جاوہ کے اندر نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتائی دیا ہے تو guys اگر آپ کو inheritance اچھی لگی اور آپ کو سمجھ آیا کہ inheritance کیا چیز ہے کیسے کیسے آپ اس کا use کر سکتے ہو کتنی important ہے یہ تو guys ویڈیو اور like ضرور کریں اور guys اگر آپ یہ سوچ رہے ہونا کہ اس کی ضرورت کیا ہے ہم تو code copy paste بھی کر سکتے ہیں تو guys code آپ کا length ہی بہتا چلا جائے گا بات کوئی نہیں ہے آپ copy paste کرو گے اگر آپ نے اس person class کو 10 classوں میں inherit کیا ہے تو 10وں کی 10وں class میں آپ اس کو code کو copy paste کرو گے مان لوگ آپ کو بعد میں کسی ایک function کو change کرنا پڑ گیا یا پھر اس کے اندر کی جو process ہے اس کو change کرنا پڑ گیا تو پھر آپ اس میں سب میں copy paste کرتے گھوم گے اگر کوئی رہ بھی جاتا ہے تو پھر آپ کا جو program ہے وہ صحیح output نہیں دے گا تو یہ بھی ایک problem ہے اور جیسے آپ نے کچھ games کھیلے ہوں گے games کے اندر جیسے آپ کوئی بھی game لے PUBG PUBG میں بھی gun کی class ہوگی جس کے اندر کچھ functions ہوں گے ٹھیک ہے تو اس گن کی class کو جیسے ایک m4 کی class بنا دی اس کے اندر اس class کو inherit کر لیا ٹھیک ہے تو ایسے ہی مطلب کچھ main function firing کا function ہے اور extended Mac function نہیں تو آپ کو پتائی ہوگا تو یہ extend کرنے والے function تو اس class کے اندر ہوں گے گن نام کی اور وہ آپ کو inherit کر کے جیسے m4 بنا لی اکی بنا لی یہ الگ classes بھی بنا لی ہوں گی تو یہ concept guys یہ جو ہماری inheritance ہے important ہے اس لیے جو ہماری obs ہے guys یہ بہت اچھی concept man جاتا ہے اگر آپ obs میں programming کرو تو یہ بہت اچھا concept man جاتا ہے تو guys اگر آپ اچھے لگے اور اگر آپ کو پسند آیا اگر آپ کو سمجھ آیا guys تو guys video like share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ وے بھی سیکھ